قرآن زندگی ہے دستور بندگی ہے قدساعتوں کو مزید بارونک بنانے کے لئے یہ قرآنی سلسلہ جس میں آج ہم بات کریں گے ایک مختصر سورے کی لیکن وہ بڑا جامع سورہ ہے اور بہت معروف اور مشہور سورہ ہے جس کا نام ہے سور مبارک نصر نصر عربی لغت کے اعتبار سے جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہیں یہ اس کا مزدر ہے نصرت یعنی مدد کرنا پیغمبر کی مدد کا تذکرہ پروردگار عالم کر رہا ہے قرآن کریم کے یہ ایک سو دست نمبر کا سورہ ہے اور مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوا تین آیتوں کے پر مشتمل ہے اور ایک رکوع ہے بہت ہی معروف سورہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَةَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ بنیادی طور پر یہ سورہ پیغمبر کے اس مارکت العارہ فتح کے قصے کے اوپر مبنی ہے جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں ختمی مرتبت نے آٹھ ہجری کے اندر مکہ کو فتح کیا اور جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو امیر المؤمنین کو باقاعدہ طور پر ایک ہدایت دی گئے کہ اے علی مکہ میں داخل ہو رہے ہو اسلام کا علم گاڑ دو امیر المؤمنین نے اسلام کے پرچم کو مکہ میں داخل ہوتے ہوئے گاڑ دیا وہاں پر پوری ایک مسجد بنی جس مسجد کا نام مسجد علم یا مسجد رائیہ تھا پرچم والی مسجد موجودہ تعمیرات کے اندر بہرحال اسے منحدم کر دیا گیا لیکن فتح مکہ کی یادگار کے اعتبار سے ایک پوری مسجد بھی تعمیر ہوئی فتح مکہ کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے عربوں کے دماغ کے اندر ایک چیز ڈالی گئی تھی کہ اگر کسی نے مکہ کو فتح کر لیا تو گویا ایسا ہے کہ وہ صحیح بھی ہے اور حق پر بھی ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کو یہ موقع مجسر کیا کہ وہ مکہ کو فتح کریں اور یہ کب ہوا سلح حدیبیہ کے بعد سلح حدیبیہ کے اندر شرائط کی خلافرضی کی گئی اور پیغمبر نے دس ہزار کے لشکر کو ترطیب دیا اور مکہ کے جانب پیغمبر چلے مکہ میں داخل ہونے والے تھے مکہ والوں کو خبر ملی قریش کا اس وقت سردار ابو صفیان ہوا کرتا تھا حضرت عباس ابن عبد المطلب کو ڈال بنایا اور حضرت عباس کو لے کر پیغمبر کے پاس پہنچا اور یہ کہا کہ مجھے امان دلا دو پیغمبر نے امان دی حضرت عباس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر کچھ اور ریایت اس کے ساتھ ہو جائے یہ شرف کا بھوکا ہے نامو نموت کا بھوکا ہے کوئی ایسی چیزے سے دے دی جائے کہ یہ تھوڑا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے پیغمبر نے اعلان کیا کہ مکہ کے اندر اگر کوئی ہتھیار نہ رکھے کعبے کے اندر داخل ہو جائے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لے حتیٰ کہ ابو صفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے تو اسے امان مل جائے گی بہرحال اس جملے کو لوگ فضائل کے عنوان سے لیتے ہیں پیغمبر کا اسٹانس بلکل واضح تھا کہ اگر کوئی اس جیسے کے گھر میں بھی چلا جائے تو رحمت اللہ علمین وہ ہے کہ جو اسے بھی معاف کر دے گا امان دے دے گا پیغمبر مکہ شہر میں داخل ہوئے اعلان ہو چکا تھا اور جب مکہ شہر میں داخل ہوئے سب سے پہلے خانے کعبہ کے پاس آئے خانے کعبہ کے پاس پہنچے دور کا نماز کو ادا کیا اور نماز کو ادا کرنے کے بعد امیر المومین سے کہا کہ یہ جو گھر خدا کا گھر ہے یہ بتوں کی اماجگہ بن چکا ہے تین سو سانٹھ مختلف قسم کے بت ہیں آؤ علی تم اور میں ان بتوں کی صفائی کرتے ہیں نیزے کی نوک سے لکڑی کی نوک سے پیغمبر اور امیر المومینین بتوں کو توڑتے جاتے تھے پیغمبر بھی بت توڑتے جا رہے تھے امیر المومینین بھی بت توڑتے جا رہے تھے یہاں تک کچھ بت ایسے تھے جو قابے کی بلندی کی جانب تھے پیغمبر نے امیر المومینین کو شانے پر بٹھایا بعض روایت شانے پر کھڑا کیا اور امیر المومینین نے ان بتوں کو بھی توڑا اور ایک جملہ زبان پر تھا جا الحق وزحق الباطل ان الباطلہ کان زہوکا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل بٹنے کے لیے ہی تھا اس کے بعد پیغمبر نے خدبہ دیا اور خدبے کے اندر پیغمبر نے باقیادہ طور پر یہ جملہ کہا کہ دیکھو پروردگار عالم نے ایک اکیلے کو تم پر فتح دی تمہارے تکبر اور غروب کو خاک میں بلا دی میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اسلام کو حذیتیں دیں لوگوں پر مظالم ڈھائے لوگوں کی جان لیں آج تمہارے پاس کیا سبب ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اور پیغمبر نے لوگوں سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو لوگوں نے کہا کہ آپ رحیم ہیں کریم ہیں کریم کی اولادوں میں سے ہیں ہم آپ سے رحم ہی سمجھتے ہیں رحمت اللی العالمین نے اعلان کیا کہ جو ایمان لے کر آجائے اسلام کو مان لے اسے میں نے معاف کر دیا تم پر کوئی گناہ کوئی ذمہ داری باقی نہیں پیغمبر نے سب کو معاف کر دیا فتح مکہ یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس کو قرآن نے کوٹ کیا اور خود قرآن کہتا ہے حبیب اپنے رب کی عبادت کرو تذبیح پروردگار کرو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں استغفار کرو طلب مغفرت کرو بخشش مانگو پروردگار عالم قبول کرنے والا ہے در حقیقت پیغام ہے تمام لوگوں کے لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سور مبارکہ نصر کی تلاوت کرے گا گویا اس شخص کی معنی ہے جو پیغمبر اکرم کے ساتھ امام صادق کا فرمانہ ہے کہ جو واجب یا مستعب نماز کے اندر اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے تمام دشمنوں پر کامیابی انائیت کرے گا اور قیامت میں اس حالت میں محسور ہوگا اس کے ہاتھوں میں ایک ایگریمنٹ ہوگا اہد نامہ ہوگا جو بات کرے گا اور وہ بات کیا ہوگی کہ خدا نے اسے اس کی قبر سے بھیجا ہے اور وہ جہنم کے پل آگ اور جہنم کی آنکھ سے امان نامہ ہے اس ایگریمنٹ کے اندر یہ تحریر ہوگا خدا وندہ مطال سے دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق انائیت فرمائے